جیسا کی ٹوپیک آپ دیکھ پا رہے ہو لو بجٹ پرائیویٹ انجینئرنگ کالیجز مطلب بھائی صاحب لو بجٹ میں پرائیویٹ انجینئر کالیجز کون سے دیکھو یار بہت سارے ہیں اگر ہم بات کریں الگ الگ یونیورسٹیز ہیں لیکن ایک اچھے کالیجز بھی یہ بھی ہمارا دائیت ہے کہ ایک اچھا کالیجز بھی ہونا چاہی ہے ادروائیس لو بجٹ میں تو ایسا ہے کہ انجینئرنگ اگر آپ کرنا چاہوگے اور جنرل کٹیگری سے تو پندرہ ہزار روپیہ پر ایار میں انجینئرنگ ہو جاتی ہے جن کی سیٹیں نہیں بھر رہے ہیں ان کے لیے تو پندرہ ہزار بھی بہت بڑی بات ہے تو وہ آپ کو کر دیتے ہیں نون انٹینڈنگ بھی ہو جاتا ہے سب چلتا ہے بٹ ایک اچھا آپسنس آپ کے پاس لو بجٹ پرائیویٹ انجینئرنگ کالیجز کون کون سے ہیں پی آئی سیٹی پنے اس کا آپ اپسنس میں اپنے رکھ سکتے ہو کئی اس کی جو برانچز ہیں اچھی ہیں میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے آپ کو ان برانچز میں اچھا ایک پلیسمنٹ مل سکتا ہے سیٹ سکسٹی ہیں اگر ہم بات کریں جی مینس اور ایم ایسٹی سیٹی کی طرح لے جاتی ہے یہ مہاراست کے ایگزامین ایسان ہے اور اسی کی کامسلنگ کی طرح آپ کو یہ ملے گا رائٹ سو میک سیور کریے گا فیڈ جو ہے قریب قریب چار پانچ لاکھ کے بیچ میں ایک اچھا دیا گیا ہے ایم اے آئی ٹی دلی اگر ہم اس کی بات کریں مہاراجہ اگریسین ہے رائٹ دلی کا ایک اچھا کالیج ہے اچھا اپسنال ہے اس کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں مہاراجہ اگریسین کے ساتھ مہاراجہ سورج مل بھی ہے لیکن اس کی تھوڑی سی فیڈ جادہ ہے چھے لاکھ قریب ہے اور اس کی قریب آپ دیکھو گے تو وہی فیڈ سے لیکن اس کی جادہ ہے اس سے ایک دو لاکھ اب یہ سمجھ دیجئے رائٹ سو مہاراجہ اگریسین آئیم لٹل بیٹ کنفیوز مہاراجہ سورج مل اور مہاراجہ اگریسین میں کس کی فیس کم جادہ ہے یہ آپ ایک بار کروچیک کریے گا اور میں خود بتا دوں گا آپ کو چلی یہ تو رہی فیس کی بات بٹ ایک اور آپسن سے مہاراجہ سورج مل اس کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں 1999 کا کالیج ہے قریب قریب سیٹ ایک ہزار پلس ہے جہی مینس اور آئی پیو سیٹی کاؤنسلنگ کی طرح ہوگا دیکھیں یہاں پر ڈلی کے جیک ڈیلی اور آئی پیو سیٹی یہ دو کاؤنسلنگ ہوتی ہیں بھولنا نہیں ہے بالکل رائٹ 6-7 لاکھ فیس سے ایوریج بھی اگر ہم دیکھیں تو پاچھے لاکھ کا ایک ایوریج پیکے سے ایم ایس آئی ٹی یہ دیکھیں آگیا جس کی ہم بات کر رہے تھے اس کی فیس بھی وہی دی گئی ہے رائٹ so that's the reason I was confused a little bit بر پیلیس cross check ضرور کریے گا دو ہزار ایک کا اسٹیبلیس کالج ہے سیٹ بھی یہاں پر 600 پلس ہے جے ہی مین آئی پیو کاؤنسلنگ کے طرح یہاں پر بھی ہوگا اور سات سے نو لاکھ کا ایک کے پیکیج یہاں پر دیا گیا ہے بی پی آئی ٹی دلی اس کو بھی آپ بھگوان پرسوران انسٹیٹیٹ آف ٹیکنولوجی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی بھی کچھ برانچ مجھے بڑیا لگی ہے یہاں پر جے ہی مین کے طرح ہوتا ہے 540 قریب سیٹ سے 2005 کا کالج ہے 6-7 لاکھ ایک فیس ہے ہم نے ایک ایبریج فیس دی ہے آپ کو رائٹ بڑی یو نیڈ to cross check اس میں میں آپ کو سیورٹی کی ساتھ نہیں بولوں گا ایبریج سیٹی 6-7 لاکھ کا ہے and 80% سیٹ are reserved for ڈلی ریزن candidate باقی سارے کالجز میں بھی یہی آپ کو ملے گا اگریسین میں بھی سرج عمل میں بھی کہ 85% سیٹ ہے آپ کی ڈلی ریزن والوں کے لیے ایک ایک جی ای سی رائٹ گاجی آباد میں جو کالجز ہے ایک اچھا اپسنان کالجز ہے پرائیویٹ کالجز ہے اگر ہم بات کریں کہ آپ یو پی سے ہو تو میں اگر یو پی میں انجینئرنگ کالجز کا پلان کر رہا ہوں تو میں پہلے یہاں پر آئی ٹی نی ٹی ٹپل آئی ٹی ان کو چھوڑ دوں جائر سی بات آئی ٹی لوں گا اور آئی ٹی تو وہاں پر دو دو ہیں آئی ٹی کے بعد پھر کیا جائیں گے نی ٹی لیں گے نی ٹی الاباد یا ایکس وائی زیٹ ہم لیں گے یا اس کے بعد ٹپل آئی ٹی لیں گے ٹپل آئی ٹی بھی دو دو ہیں وہاں پر سو ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اگر میں لوں گا تو ہارکوٹ بٹلر یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کروں گا ہارکوٹ بٹلر اگر مجھ سے نہیں آ رہی تو میں اکی ٹی 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 بٹ یس جبردر کالجی سے اچھا کالجی سے پرائیویٹ میں اپنی دھاک بنائے ہوئے اسپیسلی سی ایس میں سو ساری برانچز کا نہیں بول رہا ہوں دیکھیں کچھ برانچز کا یہاں ہے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور اگر سٹوڈینٹ خبری ایک کو ڈاؤنلوڈ کر لیجیے کیونکہ اس میں سارے بچی کی کاؤنسلنگ کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں بتاؤں گا ایک ایک کاؤنسلنگ کے بارے میں بتاؤں گا کس رینگ پہ کیسے چوائش پلنگ کرنا ہے کیسے بھرنا ہے کیا کرنا ہے ایک جرور ڈاؤنلوڈ کریے چلیے یہاں پر سیٹ قریب ایک ہزار پلا سے یہاں پر اگر اگر ایو پی ٹی مطلب یو پی ایس ڈوالی اس کی کاؤنسلنگ کی طرح ہوگا اب یہ کیا ہے یو پی ٹی بھی بولا جاتا ہے اس کو اور یو پی ایس ڈوالی بھی بولا جاتا ہے فیس پاچھے لاکھے ایوریس سی ٹی ٹی سی ٹی فور پائنٹ ٹو ہے ڈی ایس سی بینگلور اس کا بھی اپسن آپ دیکھ سکتے ہو دیانان ساگر رائٹ حالان کی بینگلور سے یاد آتا ہے یار دیکھو رویہ آر بی آر بی آر بی وی ایم ایس یہ سارے جو کالجز ہیں بہت سارے جبردست کالجز ہیں وہاں پر سو ایک سے بڑھ کر ایک اتنا جبردست کالجز ہے مطلب میں نے ایک ساتھ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ مطلب سارے جو ٹاپ ورلڈ کی دنیا کی ٹاپ الیون کی جو ٹیم ہوتی نا وہ ساری کسی ایک ہی سٹیٹ میں یا ایک ہی کنٹری کی ٹیم میں آ جائے جسے آسٹریلیا کا ایک جلجب کئی نہ کئی دب دبا ہوا کرتا تھا سیم یہاں پر بینگلور میں میں نے دیکھا ایک سو بڑھ کریک کالجز ہیں ای نیور فاؤنڈ ای اسٹیٹ لائک دیٹ کہ جس میں اتنا اچھے کالجز ایکسپوزر بائیس اور دوسری اگر فید جاتا ہے نو ڈاؤٹ کومیٹ دو تمہارا بھاویس بن جائے گا انیس سو اسٹی کا کالجز ہے قریب قریب اور انیاسی اسٹی کا سیٹ سولہ سو پلاس سینس میں اور کسی ٹی کومیٹ کتھ رو ہوتا ہے کومیٹ میں بھی بند ہو جائے گا نیکس ایر سے کسی ٹی کے ہوگا لیکن پچپن پرسن یہاں سے ہو رہا ہے اور فورٹی فائی پرسن اس کتھ رو ہو رہا ہے رائٹ تو تھوڑا سا کونسلنگ وہاں کی پیچھیدہ ہے کومیٹ کی تو میں آپ اس پہ بھی ویڈیو بنایا ہوا ہے سمجھنا رائٹ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں نے بہت ساری کونسلنگ کرے یہ ڈی ٹی کی سپیشلی بچوں کی رینگ دیکھ کر بھی ہم بتا دیتے کہ اسے اس طریقے سے چوائس فلنگ کرو گے تو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا اور دیٹس در ریزن میں آپ سے بول رہا ہوں اس ٹوڈین خبری ایک کو ضرور ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ یہ پلے سٹور سے آپ کر سکتے ہو نیچے ڈسکیپسن پر بھی مل جائے گا آپ کو اس کو کرنے کے بات ساری کومسلنگ کے بارے میں بتاؤں گا اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ابھی لانچ کیا ہوا ہے کافی سارا وہ ہے بہت ساری چیزیں نئی نئی آتی جائیں گی آپ بنے رہیے گا فیس چار سے دس لاکھ کی بیچوے ہیں ایوریس سیٹی تھی تین چار لاکھا ہے اب یہاں پر دیکھیں کلیر دیا گیا 45 سیٹے کس کی تھرو ہے سیٹی کی تھرو ہے 30% سیٹ کومیٹ کے تھرو ہے 22% منیجمنٹ کورٹے کے تھرو ہے مطلب IPS کورٹا آپ مان سکتے ہو منیجمنٹ کورٹا سوری میں نے یہاں پر پچپن پرسنٹ بتا دی ہے 30% ہے کومیٹ کے تھرو یہاں کلیر لی یہ چیز میں انسان ہے PSG کومیٹور اس کو بھی آپ آپ اپسینل دیکھ سکتے ہو یہ بھی ایک اچھا کالیج چیز ہے 1991 کا کالیج چیز ہے اس ٹائم پہ پرائیویٹ لیویل پہ کالیج اوپن کرنا اپنے آپ میں بڑی بات تھی موڈ آف ایڈمیسٹ تی ای نی ہے کتھ رو ہوتا ہے اس کی کاؤنسلنگ اٹین کرے گی چار سے پانچ لاکھ تین سے چار لاکھ فیس ہے اور پانچ لاکھ کا کی بریج پلیسمنٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ستیامبہ ستیامبہ چین نہیں آئم سوری آئم 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 بول تو پرنانسلنسلن تو اس کو آپ دیکھئے گا رائیٹ 1987 کا کالیج ہے نمبر آف سیٹ ڈپینڈ اوڈی ایڈمیسن آف اسٹوڈینٹ کیونکہ ایک کہیں نہ کہیں یونیورسٹی ہے یونیورسٹی اپنی سیٹوں کو اپنے ایک آرڈنگ بڑا تک اٹھاتا بھی ہے mode of admission یہ ایک exam آپ کو دینا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں admission پانے کے لیے university ہے تو آپ نے کئی university خود کے exam بھی کراتی ہے جیسے so ان کا بھی options ہے بٹ ان کو بھی private میں کی طور پر آپ ان کو بھی لے سکتے ہو تو یہ رہی کچھ colleges کی list میں نے آپ کو بتایا part 2 میں ہم آپ کو next اور بتائیں گے جو اچھے options ہو سکتے ہیں private میں آپ کو بنے رہنا ہے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے انسٹاگرام پہ روٹی اچھر کے نام سے ڈی جان کے پانے سنو کرنا ہے thank you very much thanks a lot ملتے ہیں next video i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe